سلام علیکم دوستو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا آئیس پوری دنیا میں بھیل چکا ہے اور آج پاکستان نے اس کی آٹھ تعداد ہو گئی ہے جعباک ہونے کی آج ایک خاتون جعباک ہوئی ہے جو جن کا تعلق جہنم سے تھا اور وہ لندن سے آئی تھی 21 مارچ کو اس کو اجمنٹ کیا گیا تھا اسپطال میں اور آج تک ہی عثمانی صاحب نے فریس کانپنس کی انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو گناہوں کی محبتی مانگنی چاہیے بالکل ہمیں گناہوں کی محبتی مانگنی چاہیے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومتی تداویر پہ عمل کریں جو حکومت کہہ رہی ہے اس پہ عمل کریں یہ حکومت آپ کیلئے کر رہی ہے اپنے آپ اور اپنے حکومت کے اپنے آپ اور اپنی عوام کے دشمت مت بنیئے جن پہ کرونا وائرس ہے وہ اپنے گھروں میں ہی رہے ہیں یا گارنٹی نہ چلے جائیں یا آئسولیوشن میں رہے 15 دن کی بعد ہے اور جن پہ کرونا وائرس ہے تو وہ آئسولیوشن میں اپنے آپ کو رکھیں اور لوگوں سے ملے گھلے نہیں اور حکومت جو کر رہی ہے وہ آپ کے لئے کر رہی ہے جو لوگ ڈام کیا ہے حکومت نے رش نہیں بنائی ہے جو حکومت چاری اس پہ حمل کر رہے جو فاقی حکومت کہہ رہی ہے صوبائی حکومت جو کہہ رہی ہے اس پہ حمل کر رہے آپ کے لئے کہہ رہی ہے اپنے اور اپنے ملک دشمن مت بنیے آپ سے تداویش جو اتیادی تداویر پاکستان کی حکومت آپ کو کہہ رہی ہے وہ کریں تو پلیز وہ اس پہ حمل کریں اور دوستو آپ سے خبر شیئر کرنی تھی جو پہلے ہم گھڑی بات کی بات کر رہے تو ہم چیام اس سے ہٹ کے ابھی انشاءاللہ نئے چینل بنا دیا ہم نے اس کے لئے اس کے بلائنڈ سٹوریز اس کا نام ہے اور اب میں اس پہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ کہ اس گھڑی بات کے کچھ لوگ کو کنفوجنٹی کے بہت سارے چینل ہیں آپ کے نام کے اور تو وہ نام ہم نے ہٹا دیا ہے ابھی اب اس چینل کا نام ہے بلائنڈ سٹوریز اس کو آپ سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ ہر آنے والی ویڈیو کو میری سب سے پہلے دیکھ سکیں میزی شان سائنگو انسینگ بائیف کا نام